موسیقی سور یہ شبد کسی آدمی کو نیچہ پاگل مند مدھی دکھانے کے لئے اکثر پریوگ ہوتا آیا ہے اور ایم شور آپ نے بھی کیا ہوگا لیکن آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ سور آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ سمارٹ اور ساف سترہ ہوتا ہے دنیا میں قریب دو عرب سور ہیں اور ان میں سے آدو کا قتل ہر سال میٹ کے لئے کر دیا جاتا ہے سب سے زیادہ سور چین میں ہیں اور قریب 44 کروڑ سیکنڈ نمبر پر امریکہ ہے ہر سال ایک مارچ کو امریکہ میں نیشنل پیکڈے کے روم میں منایا جاتا ہے اس کی شروعات سن 1972 میں کی گئی تھی کیا آپ کو لگتا ہے سور دھیما بھاگتا ہے ایک سور ایک منٹ میں ایک ہزار فٹ یعنی گیارہ مائل پر آور کی بہ سپیٹ سے دوڑ سکتا ہے بھاگتے ہوئے سور کا پیچھا کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہ سیدھا بھاگنے کی بجائے ٹیڑا میڑا بھاگتا ہے سوروں سے ہمیں چمڑا گوند چربی خاد انسولین اور چالیس طرح کی دوائیاں ملتی ہیں سور کے بال اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ پینٹ کرنے والے بروشینی کی بنتی ہے ہڈی ٹوٹنے پر سور کے گھی کی مالش کرنے سے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے سور کے پیر پر چار انگلیاں ہوتی ہیں لیکن یہ صرف دو پر ہی چلتے ہیں چینی راشی کے بارہ جانوروں میں سے سور آخری ہے چینی راشی کے انسار سور بھاگ گئی ایمانداری خوشی اور پاگلپن کو درشاتا ہے سب سے کم سور افغانستان دیش میں ہیں صرف ایک سور جس کا نام خانزیر جسے یہاں کی رازدھانی کابل کے چلیہ گھر میں رکھا گیا ہے جتنی ڈینمارک دیش کی جنسنگیا ہے اس سے دو گناہ جادہ یہاں پر سور ہیں اجرائل میں یہودی سور نہیں پھال سکتے اور فرانس میں سور کا نام نیپولین نہیں رکھ سکتے دونوں دیشوں میں یہ کانونن جرم ہے سورنی سال میں دو بار بچے پیدا کرتی ہے اس کا گرب ایک سو چودہ دن تین مہینے تین ہفتے تین دن کا ہوتا ہے اور یہاں ایک بار میں سات سے بارہ بچوں کو جنم دیتی ہے سور کے پاس پسینہ چھوڑنے والی گرنتیاں نہیں ہوتی اس لئے یہ گرمیوں میں اپنے شریف کے تاپمان کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے کیچڑ میں بھگوتا ہے سور کسی تین سال کے بچے اور کتے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے سمجھداروں کی سوچی میں یہ چمپینجی ڈالفنز اور ہاتھی کے بعد چوتھے نمبر پر آتے ہیں آپ کو یہ جان کر یہ ہے حرانی ہوگی کہ سور ویڈیو گیم بھی کھیل سکتے ہیں سور کی چیک کی آواز ایک سو پندرہ ڈیسیبلز تک ہو سکتی ہے یہ ایک سوپر سونک ویمان آواز کی گتی سے بھی تیج چلنے والی ویمان سے بھی تین ڈیسیبلز زیادہ ہی ہے جبکہ انسان کے کان ایک سو بیس ڈیسیبلز تک کی آواز سن سکتے ہیں شریر کے آکار کے حساب سے سور کے فیفڑے بہت چھوٹے ہوتے ہیں سور انسانوں سے زیادہ ترے کے سواد چک سکتے ہیں انسانوں کے پاس نو ہجار جبکہ سوروں کے پاس پندرہ ہجار سواد کلکائیں ہوتی ہیں سور کی توچہ ٹیٹو چھاپنے کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں بلکل ہم انسانوں کی طرح سور آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کی آنکھیں ان کے سر کے کنارے پر ہوتی ہیں دنیا بھر میں پورک سور کا ماس سب سے زیادہ کھایا جانے والا ماس ہے سور کے ماس میں کسی بھی اور فوڈ سے تین گناہ زیادہ تھائمائن ہوتا ہے جو ہمارے ایمیون سسٹم کو طاقتور بناتا ہے کھانے میں سور کے شریر کا ہوتا ہے جسے بٹ کہا جاتا ہے دس انچ کی لمبائی اور چھے کلو وجن کے ساتھ پائیگمی ہاکس دنیا کے سب سے چھوٹے سور ہیں جو اب کیول بھارت میں پائے جاتے ہیں اور ایک سو پچاس سے بھی کم بچے ہوئے ہیں ابھی تک کے ریکارڈ کے انوسار سب سے بڑا سور پولینڈ چین کا بگ بل تھا جس کا وجن ایک ہزار ایک سو ستاون کلو اور کندے تک کی اچائی پانچ فٹ اور لمبائی نو فٹ تھی اس کی 1933 میں موت ہو گئی پر ٹکراتا تھا آج سے قریب پانچ ہزار سے سات ہزار سال پہلے سوروں کو پالتو جانور بنایا گیا تھا انٹارکٹک کو چھوڑ کر سور باقی سبھی مادی پر پائے جاتے ہیں سور ایک دن میں پچاس لیٹر پانی پی سکتے ہیں سور کے چوالی ازداد ہوتے ہیں سبھی سوروں کی پوچھ انگرالی نہیں ہوتی انسانوں کی طرح سور بھی آمنی وارس ہے ارثات وے پودھو اور جانور دونوں کو کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی تو ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں تینک یو